کیسی شخصیت جو جینے لائق دھرتی کا نرمان کرنا چاہتے تھے جن کے بارے میں دنیا کہتی تھی کہ وہ مسائل بناتے تھے لیکن جب لوگوں کے بیچ میں جاتے تھے تو صرف پیغام محبت کے سیوا اور کچھ نہیں دیتے تھے ایک ایسی ہستی جو راشت پتی تو تھی لیکن اپنے وقتیتو میں اسے جھلک نے نہیں دیا انہوں نے عام لوگوں کے راشت پتی بنے رہنا پسند کیا جی ہاں کچھ ایسے تھے ہمارے گیاروے راشت پتی اے پی جے عبدالکلام دیش کے جیواؤں کے دلوں پر راج کرنے والے مسائل مین اور پورو راشت پتی ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کی آج پرنے تھی تھی ہے اس خاص موقع پر آج دیش میں ہر کوئی انہیں یاد کر رہا ہے کلام صاحب کا وقتیتو سکھاتا ہے کہ انسان کی سب سے بڑی خوبصورتی اس کی ونمرتہ ہے سر سے پاؤں تک لوگوں کے لیے پرینہ شوت رہے کلام صاحب کی ہر ایک بات نرالی تھی مہاتمہ گاندی کے بعد لوگوں کے لیے پوجنیے بنے کلام جی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ قرآن اور بھگوت گیتہ دونوں کا ادھیان کرتے تھے اسی کی وجہ سے ان کے کرموں میں گیتہ کا اثر اور بولی میں قرآن کی مٹھاس دکھتی تھی ایپی جی عبدالکلام کا جنم 15 اکتوبر 1931 کو تمیلناڑو کے رمیشورن میں ایک بہت ہی گریب پریوار میں ہوا تھا انہوں نے اپنے پریوار کا خرشہ چلانے کے لیے بچون میں ہی اخوار بیچنا شروع کر دیا تھا وہ جلدی اٹھ کر اخواریں بیچنے نکل جائے کرتے تھے اور پھر آ کر اپنی پڑھائی پر دھیان دیتے تھے اپنے سکول کے دنوں میں کلام پڑھائی لکھائی میں سامانے تھے پر نئی چیز سیکھنے کے لیے ہمیشہ تدپر اور تیار رہتے تھے ان کے اندر سیکھنے کی بھوک تھی اور وہ پڑھائی پر گھنٹوں دھیان دیتے تھے ان کی شروعات کی پڑھائی تیرچرہ پلی میں ہی ہوئی اور ورش انیس سو ساٹھ میں ڈاکٹر عبدالکلام نے مدراز انسٹیٹوٹ آف ٹیکنالوجی سے انجرینر کی پڑھائی پوری کی سادہ جیون، اچھ ویچار اور ماننے والے کلام صاحب کے جیون سے جڑے ایسے بہت سارے قصے ہیں جو آپ کو ہر پل نئی باتوں کو سوچنے کے لیے پریری کرتے ہیں ایسا ہی ایک روچک قصہ ہے ان کے راشت پتی بھون جانے کا دراصل ڈاکٹر عبدالکلام کو جب راشت پتی چنا گیا تو ان کے سواغت میں راشت پتی بھون کو جم کر سجایا گیا تمام تیاریاں یہ سوچ کر کی گئی کہ نئے راشت پتی کا سامان ٹھیک دھنگ سے رکھا جائے گا کیونکہ ہر کسی کو امید تھی کہ دیش کے راشت پتی کے پاس کم سے کم ٹرک بھر کا سامان تو ہوگا ہی لیکن ہوا اس کے ٹھیک اُلٹ کیونکہ کلام صاحب راشت پتی بھون محض دو سوٹ لے کر پہنچو تھے اور یہی ان کی پوری زندگی کی دھروہر تھی ویگینک سے لے کر راشت پتی تک کا سفر تیہ کرنے کے بعد بھی کلام نے ایک بھی سمپتی اپنے نام پر نہیں چوڑی جو تھا وہ سب دان کر دیا زندگی بھر کلام صاحب نے جہاں بھی نوکری کی وہیں کے گیسٹ ہاؤس یا پھر سرکاری آوازوں میں جیون ویتیت کیا پوری زندگی شکشہ اور دیش کے نام کرنے والے کلام صاحب کو بچوں سے بہت پریم تھا اور یہ سیوگ ہی تھا کہ جب انہوں نے انتیم سانس لی تو اس سے پہلے بھی وہ بچوں کو ہی گیان کا پاٹ پڑا رہے تھے ویگیان کشیطر میں سفلتہ حاصل کرنے کے لیے انہیں 1981 میں پدم بھوشن اور 1990 میں پدم ویبھوشن سے سمانت کیا گیا رکشہ انوسندان کشیطر میں اپنے اللیکھنی یوگدان کے لیے انہیں 1997 میں دیش کے سروچ سمان بھارت رتن سے سمانت کیا گیا ورش 1998 میں راشتری ایکتہ کے لیے اندرہ گاندی اوارڈ ملا ورش 1998 میں عبدالکلام جی کو رویل سوسائیٹی یوکے دوارا کنگز چارلز سیکنڈ میڈل سے سمانت کیا گیا عبدالکلام جی کو وشو بھر کی چالیس وشوی دیالوں سے ڈاکٹر ایٹ کی اپادی حاصل ہے کلام جانتے تھے کہ کسی ویکتی یا راشتر کے سمرت بھوشی کے نرمان میں شکشہ کی کیا بھومکہ ہو سکتی ہے انہوں نے ہمیشہ دیش کو پرگتی کے پت پر آگے لے جانے کی بات کہی ان کے پاس بھوشی کا ایک سپسٹ کھاکا تھا جسے انہوں نے اپنی پستک انڈیا 2020A Vision for the New Millennium میں پرستود کیا انڈیا 2020 پستک میں انہوں نے لکھا کہ بھارت کو وش 2020 تک ایک وکسید دیش اور نالج سوپر پاور بنانا ہوگا ان کا کہنا تھا کہ دیش کی ترقی میں میڈیا کو گمبیر بھومکہ نبھانے کی ضرورت ہے نکراتمک خبریں کسی کو کچھ نہیں دے سکتی لیکن سکراتمک اور وکاس سے جڑی خبریں امید جگاتی ہے ڈاکٹر کلام ایک پرخیات ویگیانک پرشاسک شکشاوید اور لیکھک کے طور پر ہمیشہ یاد کیے جائیں گے اور دیش کی ورطمان ایوم آنے والی کئی پیڑیاں ان کے پریرک وکتیتو ایوم مہان کاریوں سے پریرنا لیتی رہے گی موسیقی